پہلے رتلام پھر صورت اب یوگی آواز کے پاس والے پنڈال پر پتھراؤ کیا ہے کنیکشن کرناٹک میں پیدا ہوا دوسرا شہزار درگاہ کے پاس کہاں سے آئے پتھر خلاصہ دنگ کر دے گا 52 گرفتاری 48 گھنٹے کا کرفیو کیا ہے پتھر آتنکواد جس نے ہلا ڈالا پورا ہندوستان یہ ہندوستان ہے یا بانگلہ دیش جہاں ہندوؤں کو بھگوان گرنیش کی پوجا کرنے کے لیے سرکشہ مانگنی پڑ رہی ہے چار راجیوں میں چار الگ الگ جگہوں پر پتھر بازی کی گھٹنائیں ہوتی ہیں قریب چار سو پولیس کرمی سرکشہ میں لگائے جاتے ہیں تب جا کر پوجا سمپن ہو پاتی ہے گھٹنا کی کرونالوجی دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دی گئی ہے تاریخ 7 ستمبر 2024 جگہ مدھے پردیش کا رتلاب گھٹنا گنیش پوجا کے پندال پر پتھر پھیکے جاتے ہیں تاریخ 8 ستمبر 2024 جگہ گجرات کا صورت گھٹنا پوجا کے پندال پر پتھر پھیکے جاتے ہیں تاریخ 10 ستمبر 2024 جگہ اتر پردیش کا لکھناو گھٹنا پوجا کے پندال پر پتھر پھیکے جاتے ہیں تاریخ 11 ستمبر 2024 جگہ کرناٹک کا مانڈیا گھٹنا پوجا کے پندال پر پتھر پھیکے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچ اور بھروچ میں بھی ایسی ہی گھٹنائیں ہوتی ہیں کرنیٹک والی گھٹنا میں باون گرفتاری ہوتی ہیں کئی میڈیا ریپورٹ میں ایسے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بدری کوپللو گاؤں میں جب گنیش پرتیما ویسرجن کی شبہ یاترہ نکالی جا رہی تھی اسی دوران ماہول بدل گیا ایک درگاہ کے پاس جیسے ہی لوگوں کی بھیڑ پہنچی تو دو سمودائیوں میں تیکی بحث ہونے لگی تھوڑی دیر میں ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ پتھراؤں میں کئی لوگ گھائل ہو گئے ہندووں کی پچیس دکانیں خاک کر دی جاتی ہے پھر بھی وہاں کی کانگریس سرکار کوئی سکت ایکشن نہیں لیتی یوپی میں شاید اتنی بڑی گھٹنا کے بعد بے دھڑک بلڈوزر چلتا لیکن موڈی سرکار میں منطری رہی شوبہ کراند لاجے کہتی ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے اس کی جانچ نیا یعنی راشتر سرکشہ ایجنسی کو کرنی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے نیا جانچ کی مانگ کا مطلب ہے اس کے تار ویدیش سے جڑے ہونے کی آشنکہ ہے پردیش بیجے پی نیتا سی ٹی روی اسے پتھر آتنگوات کا نام دیتے ہیں ہم اسے تھوڑا وستار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پتھروں کا کنیکشن دلی سے لے کر یوپی کے کانپور تک سے ہے نوپور شرما کے بیان کا ویرود ہوتا ہے تو کانپور میں پتھر چلتے ہیں نورت دلی میں تاہیر حسین گھروں پر پتھر جمع کرواتا ہے حلدوانی میں ٹیم اتکرمن ہٹانے جاتی ہے تو وہاں پتھر پھیکے جاتے ہیں مدی پردیش میں شہزاد تھانے پر پتھر پھیکواتا ہے کچھ دنوں پہلے کانپور میں ٹرین کو بے پٹری کرنے کے لیے سیلنڈر رکھے جاتے ہیں وندے بھارت ٹرین پر کئی جگہوں پر پتھراؤں کی گھٹنائیں ہوتی ہیں راجستان میں ٹرین کو ڈی ریل کرنے کے لیے سیمنٹ کا بڑا سا پتھر ٹریک پر رکھا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اب ہندوستان کو ہلانے کی ساجش پتھروں سے رچی جا رہی ہے پتھر والی بات پاکستان میں بیٹھا فارت اللہ گوری بھی کرتا ہے جو ہندوستان کا دشمن نمبر ایک ہے تو پھر ان گھٹناؤں کو اگر جوڑ کر دیکھیں گے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس میں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا حد تو نہیں جو یہیں کہ کچھ یواؤں کو برگلا رہی ہے جمہو کشمیر اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے جہاں یواؤں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑائے گئے کلم چلانی کی عمر میں ان کے دماغ میں زہر بھرا گیا اور پھر انہوں نے وہی کیا جو ان کے آکا چاہتے تھے پھر اب کشمیر بدل چکا ہے اور کشمیر کی کہانی پنجاب سے ہوتے پہ دیش کے ان حصوں تک پہنچ رہی ہے جہاں کبھی شانتی ہوا کرتی تھی کرناٹک کے مانڈیا میں ہوئی گھٹنا اس لیے بھی بڑی ہے کیونکہ کچھ وقت پہلے خوفیہ ایجنسیوں کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کرناٹک کے بغل میں بسا کیرل دیش کے دشمنوں کا گڑ بنتا جا رہا تو پھر ان سارے پتھروں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھئے تو کیا دیش کے دشمنوں کا چٹان تیار ہو رہا ہے جو ہندوستان کے سسٹم کو ہلانا چاہتا ہے